المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ وَدُؤُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّكُوا اللَّهُمْ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا اللَّهُمْ اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَحِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارَ وَاجْعَلْهُ لَنَا خُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین یا رب العالمين گزشتہ دروس میں ہم اعجاز القرآن کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور اعجاز القرآن کے حوالے سے بات یہ ہے کہ قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور معجزے کی تعریف کیا ہے کہ معجزہ کس چیز کو کہا جاتا ہے اور کس کس اعتبار سے قرآن مقدس اللہ رب العزت کا ایک عبدی معجزہ ہے اس کے حوالے سے ابتدائی گفتگو آ چکی ہے تو اگر ذہن نشی ہوگا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم قرآن مقدس کے معجزہ ہونے کو تین اعتبار سے پڑھتے ہیں یعنی وجوہ الاعجاز فی القرآن الكریم کہ قرآن مقدس کس کس اعتبار سے معجزہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک تو قرآن مقدس کا اعجاز اس کا معجزہ ہونا اس کی لگت کے اعتبار سے ہے جس پہ تفصیلی کلام الحمدللہ آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے الاعجاز العلمی کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی اور قرآن مقدس کے معجزہ ہونے کی ایک تیسری جہت جو ہے وہ ہے الاعجاز التشریعی یعنی قرآن مقدس کا اپنی تشریعات اپنی تعلیمات کے حوالے سے ایک معجزہ ہونا تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم وجوہ الاعجاز میں سے اس تیسری جہت کا مطالعہ کریں گے کہ قرآن مقدس اپنی تشریعات اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے تو جہاں تک الاعجاز التشریع کا تعلق ہے اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن مقدس جو تشریع ہمارے پاس لے کر آیا ہے قرآن مقدس جو تعلیمات انسانیت کے پاس لے کر آیا ہے وہ ایک ایسی جامع کامل اور حکمتوں پر مبنی تعلیم ہے جو کہ انسانیت کی مختلف ضرورتوں کو ہر زمانے میں پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ دعویٰ ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ دعویٰ کے بعد اس دعویٰ پر دلیل پیش کرنا اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا یہ اہم مسئلہ ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے قرآن مقدس کا جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن مقدس اپنی تشریعات کے اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے اس کی سب سے بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس نے عرب کے چرواہوں کے ذریعے سے جو لوگ تحذیب و تمدن کے بالکل مبادی و اصول سے بالکل نواقف لوگ تھے ان کے ذریعے سے دنیا نے ایک ایسی شاندار تحذیب و تمدن کو قائم ہوتے دیکھا جس کی مثال دنیا میں ملنا ناممکن ہے یعنی مکہ میں جس دعوت کا آغاز ہوا تھا جس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا بہت زیادہ ناممکن سی بات تھی کہ صرف بیس یا پچیس سال کی طویل مدت میں مکہ سے ایک ایسی تحذیب اٹھے گی جو کہ اُس زمانے کی رومی اور فارسی تحذیب کو ہٹا کر وہاں پر ایک نئی تحذیب کو کھڑا کرے گا تو گویا کہ دنیا کے سامنے ایک بڑا موجزہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے ایک ایسی امت ایک ایسی تحذیب اور ایسے افراد کو قرآن مقدس نے تیار کیا کہ ان کے ذریعے سے زمانے کی سب سے بڑی تحذیبوں کو ہٹا کر وہاں پر ایک صالح تامدن پر مبنی ایک نئی تحذیب کو قائم کیا گیا تو بات سمجھ یہ آ رہی ہے کہ قرآن مقدس اپنی تعلیمات قرآن کی تعلیمات اتنی زیادہ جامعہ اور واضح ہیں کہ اس تعلیم میں یہ صلاحیت تھی کہ تحذیب و تمدن کی تمام ضروریات کو یہ پورا کر سکتی ہے تو یہاں پر ہم اس درس میں مختصر کے طور پر یعنی اس عبارت کو بھی سمجھیں گے کہ الاجازت تشریح سے کیا مراد ہے اور قرآن مقدس کی تربیتی منحج پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات ہم نے کہا تھا کہ قرآن مقدس جو شریعت لے کر آیا ہے وہ کیا ہے الشامل یعنی یہ ایک ایسی تشریح ہے ایسی شریعت ہے جو تعلق رکھتی ہے کس کے ساتھ فرد کے ساتھ بھی اور اجتماع کے ساتھ بھی یعنی کبھی کبار ہمارے پاس یعنی انسانی تحذیب یا انسان کی تربیت کے وہ مناحج ہیں جہاں پر یعنی اس تربیتی منحج کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے ان کی ساری توجہ ایک فرد کی طرف ہوتی مثال کے طور پر دنیا میں جو رہبانیت کے مختلف فلسفے جاری ہیں تو وہ چاہے اپنی جگہ وہ اخلاقی تعلیم کتنی سے انچی سے انچی ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک درست اخلاقی تعلیم ہونا بھی محل نظر ہے لیکن بالفرض ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ رہبانیت کو اگر ایک فرد کی تربیت کا ایک اچھا منحج تسلیم کیا جائے لیکن رہبانیت انسانی اجتماع کی ضروریات ہیں یعنی جو انسانی معاشرے کی مختلف ضروریات ہیں کیونکہ انسان جو ہے اس کی زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے اس کی زندگی کا ایک اہم شعبہ اس کی معیشت ہے اس کی زندگی کا ایک اہم شعبہ اس کی معاشرت ہے اس کی زندگی کا اور ایک اہم شعبہ اس کی سیاست ہے اگر ہم کسی رہب کے پاس چلے جائیں کسی رہبانیت والے منحج کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس ممکن ہے کوئی روحانی تربیت کا کوئی نظام تو پایا جائے لیکن انسانی حیات کے جو باقی گوشیں ہیں اس کے لئے کوئی تعلیم وہاں پر نہیں ملے گی تو ہمیں سمجھ آیا کہ ایک فرد کی ایک تھوڑی سی ضرورت ایک فرد کی جو مختلف ضروریات ہیں اس میں سے صرف ایک جہد کا جواب رہبانیت کے صورت میں شاید مل سکتا ہے میں بارہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کا ایک صحیح منحج ہونا بذات خود یعنی سوال یا نشان اس پر ہے تو بہرحال اسلام کا جہاں تک تعلق ہے اسلام کے پاس فرد کی تربیت کا بھی ایک واضح نظام ہے اسلام کیسا یعنی ایک فرد صالح فرد چاہتا ہے اور اس کے بعد ان افراد کو صالح افراد کو جوڑ کر ایک صالح معاشرے کی تعمیر اس کے حوالے سے بھی اسلام کی تعلیم بہت زیادہ واضح اور بہت زیادہ جامع ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس اینٹیں پختہ ہوں لیکن ان اینٹوں سے دیوار کو بنانے کا کام نہ لیا جائے تو وہ اینٹ اپنی اپنی جگہ رہ کر کوئی مضبوط کوئی صحیح اور درست ضرورت پوری نہیں کر سکتا اسی لئے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام افراد کو تو تیار کرتا ہے لیکن پھر ان افراد کے ذریعے سے ایک صالح معاشرے کو تعمیر کرنا اس کے لئے بھی اسلام کے پاس ایک جامعہ اور کامل تعلیم ہے اسلام جہاں پر انسان کی روحانی بلندی کے منحج پر انسان سے محنت کرواتا ہے وہی پر انسان کی حیات کے جو باقی گوشیں ہیں چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہو معیشت سے متعلق ہو معاشرت سے متعلق ہو تو ہر ایک طرف سے آپ کے پاس واضح اور روشن تعلیمات ہیں یہاں تک کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اگر آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ بھی تھا اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا حلال و حرام کے معاملات کو اتنا واضح کیا تھا گویا جو بات یہاں پر کہنی مراد ہے کہ چودہ سو سال پہلے عرب کے ایک ریگستانی علاقے میں جو قوم تحذیب و تمدن کے اصول و مبادی سے بھی بالکل دور تھی اس قوم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک ایسی صالح تحذیب کو پیدا فرمایا جس کی نظیر انسانی تاریخ پر ملنا ناممکن ہے اسی طرح میں جو بات کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات اعجاز التشریح کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات شامل ہیں یعنی وہ ایک فرد پر بھی اتنا اسلام کی تعلیمات ایک فرد سے بھی اتنی متعلق ہیں جتنا انسانی اجتماع کے ساتھ اسی طرح عقائد سے بھی اسلام بحث کرتا ہے عبادات سے بھی اخلاق سے بھی اقتصادیات سے بھی سیاست سے بھی جنگ سے بھی عمن سے بھی سفر اور حضر کے حالات سے رات دن کے معاملات سے یعنی یہ تعلیم بالکل واضح اور روشن ہے جیسا کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجت الواضحہ میں نے آپ کو اپنے بعد اپنی امت کو ایک واضح شہرہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن ہیں تو بہرحال اسلامی شریعت کے حوالے سے ایک اہم بات اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کیا ہے کامل تعلیم ہے کس اعتبار سے کہ جیسے میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ چھوٹے سے مثال کے طور پر وضو کے مسائل سے تعلیم شروع ہوتی ہے اور سیاست کے بڑے ملکوں کو چلانے کے معاملوں تک اسلام کی تعلیمات آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گی اسی طرح یہ وہ تعلیم ہے جس میں کوئی نقص کوئی عیب یا کوئی خلل بلکل نہیں پایا جاتا اب دیکھیں یہ ایک صالح تربیت کا جو منحج ہے اس میں کچھ مثالے میں ارز کرتا ہوں کہ اسلام کیسے ایک فرد سے شروع کر کے ایک اسرہ ایک فیملی اور فیملی سے لے کر اجتماع تک ہر ایک سطح پر انسان کی اس اعتبار سے تربیت کرتا ہے کہ اس معاشرے کی ہر ایک اینٹ اس اعتبار سے پکتا ہوتی ہے کہ یہ بالکل ایک مضبوط صالح معاشرہ بن جاتا ہے بہرحال اسلامی تشریح کا جہاں تک افراد کے ساتھ تعلق ایک فرد کے ساتھ تعلق ہے تو فرد کی تربیت میں اسلام کا ایک اہم یعنی موضوع جو ہے تَتْخِرُ قَلْبِهِ مِنْ عَدْرَانِ الشِّرْكِ کہ انسان کے قلوب کو انسانوں کے دلوں کو شرک کی گندگی سے پاک کیا جائے تو اس شرک سے دور کرنا یہی انسانی ترقی اور کامیابی کے دروازوں کو کھولتا ہے آج دنیا کو تحذیب و تمدن اور سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک مشرک تحذیب کبھی بھی سائنس کی دروازے نہیں کھول سکتا وہ تحذیب جہاں پر ہر ایک چیز کو معبود مانا جائے جہاں پر جانوروں سے لے کر یعنی ہر ایک پتھر کو معبود مانا جائے وہاں پر تحقیق کے دروازوں کو کھولنا بہت مشکل ہے تو اسلام نے سب سے پہلا جو انسانوں پر یعنی اس تربیت کا اثر تھا وہ یہ کہ مخلوق کو مخلوق سمجھا گیا اور خالق کو خالق سمجھنے کا یعنی جو تربیت تھی اسی لئے اس کے بعد تواخمات کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے لئے ساری دنیا بنائی گئی ہے کائنات کے ذرے ذرے پر تحقیق کرنا انسان کا کام ہے کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے اسی لئے انسان کو تواخمات کی گندگی سے نکالنیا یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جہاں سے اسلام اپنے اس فرد کی تربیت کا آگاز کرتا ہے اس کی ایک مثال دیکھیں صورت الحج آیت نمبر 73 اللہ رب العزہ فرماتے ہیں تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے گوھر سے سنو بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو جن باطل معبودوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے اگرکہ وہ سارے معبودانی باطل اس کام پر جمع بھی ہو جائیں اور ان تمہارے باطل معبودات سے اگر کوئی مکھی کوئی چیز چھن کر لے جائے لا يستنقضو حمین تو وہ اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے ضعف الطالب والمطلوب کتنا کمزور ہے طالب اور کتنا کمزور ہے وہ جو طلب کیا جاتا ہے گویا کہ ایک بات یہ دیکھیں ایک ذہنیت ایسی ہے جو پتھر سے لے کر ہر ایک جانور کو معبود سمجھتا ہے اور انسان جب شرک کی گندگی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کے درجے سے گر کر اسول السافلین میں چلا جاتا ہے تو اسلام نے جو انسانیت پر پہلا احسان کیا کہ انسان کو اپنے مقام کی پہچان کروائی گئی کہ تم اس انسان یعنی دنیا کا کہ جو اشرف المخلوقات دنیا میں ہیں وہ انسان ہیں تو اس تربیت کا آگاز شرک کی گندگی سے دور کر کے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے برقس توحید کے عقیدے کو قلوب میں راسک کر کے اللہ رب العزت کہ نگہبان ہونے کا عقیدہ جب دلوں میں راسک ہوتا ہے تو ایک فرد کی زندگی میں بلکل ایک نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں دنیا میں امانت داری کے لئے کتنی کوششک کی جاتی ہے لیکن اسلام نے توحید کے عقیدے کے ذریعے سے امانت اس کی شاہ خود بن گئی حیاء اس کی شاہ خود بن گئی ایمان کی تربیت جس دل میں یعنی جاگوزی ہوئی تو وہ صاحب ایمان وہ باہیہ بھی بنا وہ یعنی اخلاق بھی اس کے اونچے بنے وہ گندگی کے کاموں سے بلکل دور رہا اس اعتبار سے شرک کی گندگی سے دور کرنا اور توحید کو یعنی انسان کے قلوب میں دل میں راسک کرنا یہ تربیت کا بنیادی مسئلہ ہے اب دیکھیں یہ جو فرد کی بنیاد پر محنت ہوتی ہے اس کے بعد جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان اکیلا تو نہیں رہتا اس کے ساتھ یعنی فوراں اس کا کمبہ اس کے یعنی اہل و آیال اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب جب انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مسئلہ ہے ایک جہت تو ہے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو درست کرنا اسلام وہاں بھی اپنی تعلیمات واضح اور روشن بیان کرتا ہے اس کے بعد انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق اور ان انسانوں میں سب سے پہلے اس کے عزیز و آقارب ہوتے ہیں یعنی اس کا اپنا اسرہ اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے تو اس درجے پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو جامعہ تعلیم لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا وہاں پر جو معاشرہ بنتا ہے اس کی جو پہلی اینٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے نکاح یعنی ایک عورت اور ایک مرد کے تعلق سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے تو زواج کے حسین یعنی جو نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں وہ اسلام نے بالکل واضح کر دے عورت کے کیا حقوق ہیں مرد کی کیا حقوق ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں والدین کی کیا حقوق ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا گیا یعنی آپ دیکھیں سورہ بکرہ آیت نمبر دوہزار دو سو اٹھائیس اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ کہ گھر کا نظام کیسے چلا جائے گا عورت کی کیا حقوق ہیں مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان سب چیزوں کو واضح کیا گیا بچے اور والدین کے درمیان کیسا تعلق ہوگا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا ہم نے یعنی اپنے والدین سے متعلق انسان کو اچھائی کا حکم کیا اب والدین کے کتنے حقوق ہیں یہ اسلام میں واضح معاملہ ہے تو جو بات مجھے کہنی مراد ہے ایک فرد کی ضروریت فرد کی سطح کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسلام پیش کرتا ہے اس کے بعد ایک کمبے کی سطح کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسلام بیان کرتا ہے اس کے بعد جب مختلف فیملیز بنتی ہیں سوسائٹیز وجود میں آتی ہیں تو کیا اس اجتماع کے لیے اسلام کی کوئی تعلیمات بھی ہیں کی نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحکومہ الاسلامیہ یعنی اسلامی حکومت کو چلانے کے واضح اصول اسلام نے بیان کیے مثال کے طور پر ایک اہم اصول بیان کیا گیا شرائی نظام اسلام کا یعنی اسلام کے اندر مسلمانوں کے شرع کے ذریعے سے حکومت چلائی جائے گی ظلم و استبداد کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا وشاور حم فی العمر یہ ایک سیاسی سطح کی تعلیم ہے اسی طرح عدل کو قائم کرنا یہ بیان کیا گیا قرآن مقدس میں اللہ اللذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ رب العزت نے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیسے کیا جائے اس کی تعلیم قرآن نے دی اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاجت و عیبہ میں واضح طور پر بیان فرم اس آیت کو مثال کی طور پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے عدل کے بارے میں چاہے حاکم ہو یا محکوم چاہے مزرگ ہو یا چھوٹے ہو امیر ہو یا گریب ہو عربی ہو عجمی ہو کالا ہو سفید ہو تو یہاں پر ہر ایک کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ عدل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے فرمایا گیا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط تم لوگ حق پر عدل پر قائم ہو جاؤ شہداء للہ اللہ کے لئے گواہ بن جاؤ ولو علا انفسکم چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو عوی الوالدین یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو والاقربین رشتداروں کے خلاف کیوں نہ ہو ای یکن گنیا او فقیرا چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو فاللہ اولا بہیما اللہ کا حق سب سے بڑا ہے یعنی کسی کی رعایت عدل اور حق کے بارے میں نہیں کی جائے گی نہ کسی کے قرابت داری کی کوئی رعایت کی جائے گی نہ کسی کی مالداری کی رعایت کی جائے گی نہ کسی کی گربت کا استحصال کیا جائے گا بلکہ فرمایا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَاً تَعْدِلُوُ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ عدل و انصاف کی تعلیمات کو نافذ العمل کرو تو گویا کہ عدل کو قائم کرنا اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے اس کے بعد ان سوی باتوں کو اگر جمع کیا جائے کہ شریعت اسلامیہ کا جو لب لباب کی شریعت کے جو مقاصد ہیں ہمارے یہاں اسلامی علوم میں ایک مستقل علم پایا جاتا ہے مقاصد الشریعہ کے نام سے کہ اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد کیا کیا ہیں اسلامی شریعت کس کس کی زامن ہے اسلام انسانی نفس کو بچانا یعنی انسانی جان کو محترم سمجھنا انسان کے خون کو محترم سمجھنا اس کے لئے اسلام کی تعلیمات واضح ہیں اسی طرح دین کا تحفظ اسلام کا ایک اہم مقصد ہے عرض یعنی انسانوں کی عزت کا تحفظ ایک اہم مسئلہ ہے مال کا تحفظ اکل کا تحفظ یعنی جو بات قرآن مقدس اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات بہت ہی جامعہ شامل اور کامل ترین تعلیم لے کر قرآن مقدس آیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس بات کو جھٹلانا ویسا ہی ہے جیسا کہ دن دہاڑے دوپیر کے وقت انسان آفتاب کی یعنی موجود ہونے کو جھٹلائے کیوں؟ کیونکہ جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اسلامی تحذیب کوئی اندھیرے میں یا کوئی چوری چھپے کیا گیا کام نہیں ہے بلکہ دنیا نے دیکھا کہ مکہ سے اٹھنے والی دعوت نے یعنی رومی اور فارسی تحذیب کی جگہ لی مکہ سے اٹھنے والی اس دعوت نے مسلم اندلس کی جو تحذیب ہے یعنی مسلم سپین وہ پوری دنیا میں تحذیب کا ایک شاہکار ہے تو یہ ساری تحذیبی ترقی تحذیب و تمدن علم کی ترقی یہ ایک ہی بنیاد پر ہوا کہ جو تشریعات جو تعلیمات لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے اور قرآن مقدس نے یہ کر کے دکھایا کہ ہر زمانے کی ضروریات کو ہر زمانے کی یعنی ضرورت کے مطابق اسلامی شریعت نے اپنا فعال کردار ہر زمانے میں پیش کیا تو مراد کیا بات ہے ہماری بات جہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس موجزہ ہے موجزہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ موجزہ کی تعریف ہمیں تفصیل سے پڑی تھی کہ موجزہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد کس کی ساعتبار سے موجزہ ہے قرآن مقدس اپنی لغت میں موجزہ ہے اور اس کی کیا عدلہ ہے کیوں قرآن مقدس اپنی زبان کی اعتبار سے موجزہ ہے وہ بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں الاعجاز العلمی جس کا جو سب سے زیادہ یعنی اظہار ہمارے اس زمانے میں آ کر ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے گفتگو آ چکی اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ قرآن مقدس اپنی تشریعات میں بھی اللہ رب العزت کا ایک موجزہ ہے اور یہ اسی لئے شریعت خالدہ ہمیشہ باقی رہنی والی شریعت ہے اس زمانے میں جو مسلمان امت کا سب سے بڑا بہران ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ واضح اور روشن تعلیمات ہیں ہم نہ اپنی ذات پر نافذ کرنے والے لوگ ہیں اور نہ اپنے ملکوں میں نافذ کرنے والے لوگ ہیں نتیجتا قرآن مقدس کا یہ واضح معجزہ آج لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے جب اسلام یعنی ایک غالب قوت تھا اور اسلام نافذ العمل تھا تو لوگوں نے صرف اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر کسرت سے اسلام قبول کیا لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں انسانوں کے ظلم سے نکال کر اللہ رب العزت کی بندگی میں داخل کرتا ہے جو ہمیں مذہب کے ظلم سے لے کر نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کرتا ہے تو یہ سب واضح چیزیں اسلام کے قبول کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ پر اپنے زندگیوں پر اور زندگی کے ہر ایک گوشے پر اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حَذَا مَعِنْدِ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ عَالَمْ وَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ربِّه وَمَاحِدُ وَأَنَا بِذَٰلِكَ آشَدُ لَا مَدْدَئِ وَصُولُ بِالرَّهْمِ مِمَّا اِنْ يَجْحَدُ وَشَهَادَتِيَا اللَّهِ مَعَدْ